مکی دور اسلام کی پریشانی بہت زیادہ تھی طویل جنت و جہت لیکن مکہ میں چند ایک لوگ ہیں جو کہ اسلام لے کر کے آئے ہیں اور زیادہ تر لوگ ایمان سے محروم ہیں یہ اعلیٰ ذرفی کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخصیت یا کردار کی مضبوطی کی علامت ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی مشن سنبھالے اور بظاہر اس کے نتائج اس طرح سے نہ آ رہے ہوں جس طرح سے اس نے ایکسپیکٹ کیا تو وہ اس کی جو خامی ہے اس کی نسبت لوگوں کے طرف نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے اندر دیکھتے ہیں کہ کہیں میری طرف سے محنت میں کمی تو نہیں یہ اعلیٰ کردار کی علامت ہوتی ہے ارچہ محنت کہیں زیادہ ہے اخلاص بھی کہیں زیادہ ہے تو حضور پاک علیہ السلام اپنی طبیعت کے اوپر اس کو ایک بوجھ محسوس فرماتے تھے طبیعت نازہ کے اوپر گیاں گزرتی تھی یہ بات کہ اتنا سیلف ایویڈنٹ چیز ہے اتنا واضح ان کے سامنے ہر چیز کھول کے رکھ دی ہے اللہ کا تعرف اتنا واضح کھول کے رکھ دیا گیا ہے یہ اللہ کا کلام بھی اتنا واضح ان کے سامنے ہے ہے بھی لا جواب مقابلہ بھی نہیں کر سکتے معجزات موجود لیکن اتنی سیلف ایویڈنٹ چیز کو وہ کیوں قبول نہیں کرتے یہ بات بہت بینج کرتے ہیں اسی کو ہی متعدد حادث میں جو بیان کیا گیا ہے یسلی و لی صدر ہی ازیر ان کا ازیر المرز کہ آقا کریم علیہ السلام کے سینہ اقتص سے ایسی آواز آتی تھے ایسی ہنڈیا کے جوش مارنے کی آواز جو امت کا خم تھا جو کڑن تھی یہ لوگ ایمان نہیں دے کر گیا ساری چیزیں تو ان کے سامنے واضح ہیں تو اللہ جللہ شانو ہوا منوالہوں نے تسلیل تشفیل ریمائنڈ کروائیں کہ آپ کا صرف یہ کام ہے انزار اور تبلیغ ہے آپ اپنی طبیعت کے اوپر بھوج محسوس نہ فرق آپ صرف اپنا کام کیجئے آپ کا کام دعوت دینا ہے پہنچانا ہے قرآن وزید میں صرف ایک مقام پر نہیں ہے بلکہ یہ قرآن وزید کے اہم ترین مصامی میں سے موٹیویشن اور یہاں پر تو آپ کی سامنے آئے نمبر دو کے اندر اللہ برشت کا انداز یہ محبوب کتاب الانزلہ علیت یہ کتاب آپ کی طرف نازل کر دی گئی ہے فلائکن فی صدری کا حراجن من اب آپ کے لیے آپ کے سینہ اقدس میں آپ کے صدر میں حراجن من ہو اس کے وجہ سے کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے اپنی کتاب کو آپ کو ذرا آسان دکھنے کیلئے آئے ہیں آپ کو ایک پاس پیغام آئے ہیں پیغام کو پہنچائیے لیتنجرہ بھی آپ اس کے ساتھ انزار کیجئے لوگوں تک پہنچائیے وزیق رال المؤمنین جو ایمان والے ہیں جن کے اندر کوئی پوٹینچل کوئی مادہ موجود ہے فیت کا بلیف کا جو تھوڑا ریفلیکشن کرتے ہیں کوئی غور و فکر کرتے ہیں وزیق رال المؤمنین جن قدر ایمان کی کوئی شنگاری موجود ہے دورمنٹ ہے تو اس کو ایکٹیویٹ کرنے میں مدد ملے گی جب آپ قرآن مجید سنے تو صاحب کا کام یہ ہے ان کو سنانا اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے سورة القحف کا مطالعہ فرمائیے وہاں پر موجود اجزئروں میں فَلْعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آسَا کیا آپ ان کے پیچھے لکھے اپنی جان لے لیں فَلْعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آسَا اِلَّمْ يُؤْمِنُوا اگر یہ مومن نہیں ہوتے اگر یہ ایمان نہیں لے کر کیا نہیں آپ کا کام صرف انظار ہے سورة القصص میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَحْدِيمَ النَّحْبَبْ جس کو بھی آپ چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ ہدایت دے اللہ کی ذاتیں ہدایت دے آپ کا کام دعی کا کام مبلک کا کام منزد کا کام لوگوں تک پیغام پہنچانے اسی طرح سے سورة طواحہ ہے سولویں پاریم اس کا مطالعہ فرمائی اس کے شروعوں میں مَا عَنْزَلْنَا عَلِيْكَ الْقُرْآنَ لِيْتَشْقَا محبوب ہم نے قرآن مجید یہ صلیح تو نہیں ہوتا رہا ہے کہ آپ مشقت میں بڑھ جائے یہ تو آپ کو تھوڑا لائٹ رکھنے کے لیے ہے کوئی تسلی دینے کے لیے یہ تو آپ کے پاس معجزہ آگیا ہے دلیل آگیا ہے آپ کے ہاتھ میں کہ لوگ آپ کو جھٹلا نہیں سکتے اگر آپ کو جھٹلاتا ہے یہ کتاب ان کے سامنے رکھیں آپ کے پاس تو بہت بڑا برحانہ آگیا ہے آپ کے پاس رشان بتائیں سورہ زہا کا مطالعہ فرمائیے تسلی تشفیق کا سامان ہے امام پر حضور پاک علیہ السلام کے لیے بھی اور آقا کریم علیہ السلام کی امت کا ہر ایک وہ فرد جو کہ منحج نبوت کے اوپر کھڑا ہے جو اس انداز میں لوگوں کی بھلائی اور خیر چاہتا ہے تو ہر ایک شخص کے لیے اس میں موٹیویشن کا فیکٹر ہے کہ وہ لوگ جو رونگ ڈورز ہیں جو غلطی کی تبلیغ کرتے ہیں گناہ کی تبلیغ کرتے ہیں ان کو کوئی شرم نہیں آیا وہ اس کے بینیفٹس گنواتے ہیں آپ کے پاس تو حق ہے آپ کو طبیعت کے پر بوجھ محسوس ہیں طبیعت کو قلعہ کی اور لوگوں تک بس بات پہنچائے ہیں اچھا اس کا آغاز کس سے کی یہ منحج نبوت کو سمجھیں کہ آپ نے لوگوں کو دعوت کیسے دیں پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے لِتُنزِرَ بھی انزار و تبشیر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں پہلے انزار ہے بعد میں تبشیر ہے جات کیجئے وہ صورت شعرہ کے اندر جو موجود ہیں آپ اپنے قریبی رشداروں کو ڈھر سنائیں پہلے انزار ہے بعد میں تبشیر ہے کیا مطلب کہ پہلے آپ اس کو یہ ریالائز کروائیے اس کو بار بار یہ کہیے کہ آپ غلطی پڑھیں آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے اس کو بار بار یہ ریپیٹ کیجئے ازاد تقرر و اطلاع متقرر رہتے ہیں جب بار بار آپ ایک بات کو دوراتے ہیں تو دل میں چلا پکتے اس کو بار بار کو کہیے کہ آپ غلطی کے راستے پر چالیں آپ جو جا رہے ہیں تو آپ کی ڈیسنیشن ٹھیک نہیں ہے آپ نقصان اٹھائیں گے بار بار اس کو وارڈ کیجئے اس کے اوپر جب آپ یہ کریں گے تو انسان ہے آخر جب ایک بات کو بار بار سنیں گے تو وہ آپ سے مجبور ہوگا آپ سے یہ پوچھنے بڑ کہ یار تو پھر صحیح ہے اچھا میں غلطی پر ہوں تو پھر صحیح ہے اچھا یہ ہوا بھی یہ پریکٹیکلی ہوا بھی کہتے تھے اچھا پھر ٹھیک ہے صحیح ہے اس کو مجبور کیجئے غلط چلنے والے کو اپنے اردگرد بھی دیکھئے جہاں پر بھی آپ نے کسی کو کوئی نیکی کی تلقیم کرنی ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جس پر آپ کھڑے ہیں وہ غلط ہیں جب اس کے ذہن میں یہ باتیں سمجھے اس کے ہدایت کا آواز ہو وہی سے جب آپ نے یہ بات ڈالنے میں کامیاب ہو اس کی غلطی پر پینٹیٹ کیجئے سب سے پہلے پھر اس کے بعد تبشیر کا مرحلہ شروع ہوتے گا اچھا یہ ٹھیک ہے یہ جو باتیں ہیں یہ جو اور اچھا اس پر مجھے ملے گا کیا اس کا ریوارڈ بھی یہ ہے تبشیر تو فرمائیں یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے پہلی چیز سے یہ ہے کہ آپ اپنے سینے اختص میں کوئی تنگی محسوس مت کیجئے لیتون زیرہ بھی آپ اس کے ذریعے سے صرف ڈر سنائیے لیتون زیرہ بھی انذار کیجئے وہی جو صورت الانعام کی آئے نمبر انیس میں گزرائی اس سے قبل پارہ نمبر سات کے اندر بسم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان سے یہ فرمائی اوہی علیہ جہاز القرآن وہی طرف یہ قرآن نہیں کیا لیتون زیرہ کنگی تاکہ میں انذار کر وہاں پر بھی یہی ہے کہ انذار سے بات کا آغاز ہو در سنانے سے بات کا آغاز یہاں پر لیتون زیرہ ہے وہاں پر لیتون زیرہ ہے یہاں پر باہر دن زکر حاضر کا سیرہ ہے لیتون زیرہ بھی آپ جو ہے وہ انذار کیجئے وَذِكْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ اور اس میں نصیحت ہوگی مؤمنین کے آپ کو اپنی طبیعت کے اوپر جو ہے وہ بوجھ محسوس فرمانے کی ضرورت نہیں لَسَّ عَلِيْمْ بِمُسَيْتِرْ موٹیویشن کا ایک اور انداز ہے کہ آپ ان کے اوپر نگے بان نہیں وَمَانْتَ عَلِيْهِمْ بِعَزِیز آپ ان کے اوپر زبردست حاکم نہیں کام کیجئے انشاءاللہ والعزیز اللہ رب العزیز انہی میں سے آپ کے خادم چونے گا دین اسلام کے خادم چونے گا اللہ کے انتخاب ہو وَذِكْرَ لِمُؤْمِنِ یہ نصیحت بن کے آئے گا قرآن مؤمنین کے لئے ذِكْرَ ذِكْرَ یہ ذِكْر سے ہے نصیحت کا سامان نشانی ہے اللہ کے لئے فرمائے کہ جن لوگوں کے اندر بھی تھوڑا سا بھی سلیم الفطرت ہونے کا مادہ ہوگا کبھی نہ کبھی غور فکر کریں اس کے اتبعو مَا اُنزَلِيْكُمْ مِرْبِكُمْ یہ ہے اصل انسٹرکشن اتبعو مَا اُنزَلِيْكُمْ مِرْبِكُمْ وَلَا تِتَّبِعُ مِن دُونِهِ اَوْلِيَانِ اور فرمائیے کہ اس میں دو جگہ جمع کا سیغہ ہے اتتبعو حکم دیا جا رہے ہیں یہاں پر بھی جمع کا سیغہ ہے کہ آپ فالو کیجئے وَلَا تِتَّبِعُ اور آپ فالو نہ کیجئے کس کو فالو کرنا ہے کس کو فالو نہیں کرنا انسٹرکشنز بہت کلیر ہے جمع کا سیغہ کیوں ہیں کیونکہ یہ تعلیم علی الامہ ہے حضور پاک علیہ السلام کو اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرمائیں گے کہ جو ہم نے آپ کے طرف نازل کی اس کو فالو کیجئے تو کوئی شاکی نہیں ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اسی کو فالو کرنا جس کا وہ انظار فرمارے وَلَا تِتَّبِعُ من دون ہی اولیہ اور اس کے علاوہ کسی کو اپنا ولی مرد بنائیے کوئی ٹرسٹی مرد بنائیے کوئی فرنڈس مرد بنائیے اس کے علاوہ اولیہ مرد بنائیے وہ حضور پاک علیہ السلام کی ذاتِ حالیت تو یقیناً یہی کرے گی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی اپنا ولی یا دوست نہیں بنائی تو اصل میں تو یہ تعلیم الی امہ ہے امت کے لوگوں کو ہر ایک فرد کو چاہے وہ کسی بھی احسیت میں خلیفہ ہے حاکم ہے حکمران ہے وزیر ہے مشیر ہے کوئی بھی اس کے پاس عہدہ ہے اس کو یہ انسٹرکٹ کیا جا رہے کہ جیسے کمانڈر ہے وہ اپنے سوارڈوینٹس کو کہتے ہیں فالو مائی انسٹرکشنز جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنو صرف سنو اور لیسن انو دی بس اب ان کے پاس دیم نوچ چوائی سنا ان کے کمانڈر نے ان کو یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی وہ یہ کہے کہ فالو مائی انسٹرکشنز جو میں کہہ رہا ہوں صرف وہ آپ نے خیروں کے طرف نہیں دیکھنا کہ وہ طاقتور ہیں وہ خوشحال ہیں لائی غرونہ کے تقلب اللہ جینہ کفر و فیل بیلات ان کا شہروں میں گھومنا پھیرنا اور ان کے موج ملے وہ تمہیں دھوکے میں نے ڈال دیا کہ یار یہ لوگ کتنے بلیسٹ لوگ ہیں ان کے اوپر کتنی رحمتیں ہیں کتنے طاقتور ہیں کتنے خوشحال ہیں they are the Lord and the earth زمین کے اوپر انہی کے فیصلے چلتے ہیں تو ہم بھی کونے ان کے درف جھوک جائیں اور ہم ان سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اتبعو ما انجلے لیکم جو تمہارا رب تمہاری طرف نازل کیا ہے just follow it اس کی اتباعت دنیا کی ساری طاقتیں سمٹ کر کے تمہارے قدموں میں کوئی اولیاء کوئی ترسٹی leaders کسی طرح کے cultures کو لینے دینے کی ضرورت نہیں صرف کتاب اللہ کے قوانین کو ماننا تمہارے لیے ضروری ہے آج کے بعد مسائل شریعہ کے لیے یہود سے پوچھنا کی ضرورت نہیں ہے آپ نہ ہی زہود اور رہبانیت کے لیے ہندی یا یونانی فلسفی تمہیں ضرورت پڑے گی نہ ہی لینڈن اور کارل مارکس کی تمہیں معاشی فلسفی کی کوئی ضرورت ہے یہ قرآن اترنے کے بعد یا روس اور چین کا کوئی معاشی نظام تمہیں لینے کی ضرورت ہے کیا اسلام تہی دامن ہو چکا ہے تہی دس ہو چکا ہے اس کے دامن میں کچھ نہیں ہے تمہیں بتانے کی کیا قرآن خالی ہو چکا ہے اس کی حروف اٹھائے گا چکے ہیں کہ تم غیروں کی طرف دیکھتے ہو اپنے معاشی اور اپنے سیاسی نظام میں سیاسی نظام کے لیے امریکی اور مغربی جمہوریت کو اپنانے کی ہر گئی ضرورت نہیں بلکہ اسلام انسانی ضروریات کے لیے ایک کافی اور شافی نظام رکھتا ہے اس کی جتنی بھی ضروریات سوال ہی پیدا نہیں لیکن مسلمان ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کے اوپر اعتماد تو رکھیں بھروسہ تو رکھیں آئے تو صحیح تب ہی اس کو سمجھے تو سے اپنی ہر معاملے کے لیے وہ غیر کو دیکھتے ہیں کتاب اللہ کو دیکھتا نہیں آشنا اپنی حقیقت سے ہو دہکان ذرا دانا تو کھیتی تو مہارہ بھی تو حاصل بھی تو کس کی جست جو آوارہ رکھتی ہیں تجھے راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو سارا کچھ تو اللہ نے تجھے دیا ہے کسی سے تجھے محروم رکھے ہیں بے خبر تو جوہرِ آئینہ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے تو اس آخری پیغام کو سمجھتا تھے کہ تجھے اللہ نے اپنا خلیفہ چھونا ہے کامتا ہے دل پرہ اندیشہِ توفاں سے کے نا خدا تو باہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو دیکھ آ کر کچھا ہے چاکے گرے ابان بھی کبھی خیز تو لیلہ بھی تو سہرہ بھی تو محمل بھی تو وائی ندانی کہ تُو مہتاجے ساقی ہوگی تُو غیروں سے کے سامنے جھولی پھیلاتے خیرات دے دو میں بھی تو مینہ بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو شولہ بن کر پھوک دے خاشا کے غیر اللہ کو خوف ہے باطل کیا کہ ہے غارت کرے باطل بھی تو اللہ نے کسی اور کام کے لیے دے جائے اور تُو ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ دے مہتاج ہوگی یہ تو تُو نے قرآن کی توئین کرتی اپنے ایمان کی توئین کرتی اللہ کے سوا کسی کو ولی مت بنانا فرنگز آف ڈیموکریٹک پاکستان اور فلانی طرح کے فرنگز جناب فلان اس طرح سے اس سے یہ چیز اڈاپٹ کر لو تو قرآن مجید کو پھر تم چھوڑ دو مٹھا مٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا دھو دو یہ سواب کی کتاب ہے کیا تم نے اس کو سواب کی کتاب سمجھ رکھے سواب سیکنڈری چیز ہے یہ سلامل کی کتاب ہے پڑھنے کی کتاب کسی شخص کے پاس ممائی لوگ آپ سے کہیں کس لیے لے گئے پھر اس کا تارج بڑا سبازہ اس کو گئیں گے لوگ اللہ کی بندے یہ اس لیے یہ کمیونکیشن کو اچھا کرنے کے لیے اس کا مقصد تو یہ اور ہے یہ تارج اضافی ہے یہ قرآن مجید کی کتاب ہے یہ زندگیہ سوارنے کی کتاب ہے سواب اضافی ہے تو انہیں اضافی جیز کو اصل بنا دی کیا آپ پروچ ہے یا کے لیے اور میں قلیل امانتظر کروں کم لوگ ہے جو نصیحت حاصل کروں